نون لیگ کے کچھ نہیں بگاڑ سکیں اور جو مرضی کر لیں پولنگ کے دن عوام صرف نون لیگ کو ہی ووٹ دے گی مریم نواز کہتی ہے مخالفین کی چالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمی نون جیت رہی ہے اس لیے حد بنایا جا رہا ہے لندن میں میڈیا سے مقت سے گفتو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمی نون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا اہلیاں نون لیگ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہم انشاءاللہ جیتیں گے سرکھ رو ہوں گے جو مرضی کر لیں پولنگ کے دن عوام کو نہیں روکا جا سکتا ہمارے خلاف چالے چلی جا رہی ہیں ثابت ہو رہا ہے نون لیگ جیت رہی ہے نواز شریف کی نا اہلی کے بعد نون لیگ کی ریجسٹریشن سے متعلق درخواست پر سابق وزیراعظم کو الیکٹر کمیشن نے طلب کر لیا پاکستان عوامی تحریک کے نیاز انقلابی جان سے الیکشن کمیشن میں سبدر درخواست دائر کی گئی جس میں موقع اکتیار کیا گئی نواز شریف کو سپریم کو نے نا اہل کیا نا اہل شخص کے نام پر پارٹی نہیں رہ سکتی نون لیگ کے لیے ایک اور مشکل کھڑیے ہو گئی الیکشن کمیشن میں دی گئی درخواست میں صدا کی گئی کہ نواز شریف کے نام پر پارٹی کی ریجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے لہٰذا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اتھائیش ڈلائی 2017 کے فیصلے کی روشنی میں کاریوائی کرے الیکشن کمیشن نے درخواست پر نواز شریف کو نواز شریف کو طلب کر لیا اور طلبی کا نوٹس ان کی جاتی عمرہ کے پتے پر بھیج دیا گیا موسیقی